السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہیں آج میں ایک اور نئی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئے ہوں آپ بہت بار یہ چیز دیکھ چکے ہوں گے ٹک ٹاک پہ جب بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کے ایک اپشن نظر آتی ہے جو کہ ری پوسٹ کیوتی ہے جیسے آپ شیئر کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں یہ آپ کو سکرین پہ نظر آئے ہوگا ری پوسٹ کا یہ ایلو کلر کا بٹن آپ لوگوں کو پتہ یہ ہوتا کس مقصد پہ کہ یہ ری پوسٹ کا اصل مقصد ہے کیا یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے لیکھتے جاتا ہوں آپ کو ٹویٹر کے اوپر یہ ہم لوگ جاتے ہیں ٹویٹر پہ جو لوگ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں ان کو میں بھی پتہ ہو کہ ٹوی پوسٹ کیا جیز ہوتی ہے جیسے کہ ٹویٹر کے اندر ہوتا ہے ری ٹویٹ کہ فار ایزمپل اس سب سے اوپر والی ایک پوسٹ ہے وجاہت کازمی کی ٹھیک ہے اس کو اگر میں ری ٹویٹ کرتا ہوں تو کیا ہوگا دیکھتے جائیں سکرین کے پر اس کو میں نے ری ٹویٹ پہ کیا کلک یہ آپ کو دو چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اس میں ایک ٹویٹر کا ری ٹویٹ کیا ہوتا ہے اور ٹک ٹوک کا ری پوسٹ کیا ہوتا ہے دونوں سیم کام کرتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بعد میں فائدہ بتا ہوں گا اس کا فائدہ کیا ہے پوری ویڈیو دیکھئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا ہم نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا اب میں اس کو ری فریش کرتا ہوں اس سکرین ری فریش ہو گئی ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں اپنے اکاؤنٹ پہ یہ میرا اکاؤنٹ آ گیا یہ دیکھئے یہ سیم جو ٹویٹ تھا وجاہت کازمی کا وہ میرے پاس شو ہونا شروع ہو گیا مطلب میرے پاس آ گیا اب اگر کوئی میری پروفائل پہ آئے گا تو اس کو یہ چیز نظر آئے گی میری پروفائل پہ ٹویٹ کے اوپر ٹھیک ہے اور اسی طرح جب ہم جاتے ہیں ٹک ٹوک کے اندر یہ دیکھیں میں آپ کو ٹک ٹوک میں لے کے چلتا ہوں یہ ٹک ٹوک آ گیا اب یہ ایک ویڈیو پلے ہو رہی ہے اگر میں اس کو ڈاؤنلوڈ کروں گا اور پھر اس کو بغیر اس کے واترمارک کے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہوں گا اس کے ایک ویڈیو میں نے الگ سے بنائی تھی وہ آپ جا کے پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر میں اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا چاہتا اور اپنے والے پہ نہیں ڈالنا چاہتا ٹک ٹوک پہ تو میں یہیں سے شیئر پہ کلک کروں گا اور اس کو ری پوست پہ کلک کر دوں گا یہ دو جگہ آ رہا ہوتا ہے اگر آپ ویڈیو کاف جائر تک پلے ہوتی رہے گی تو سکرین پہ نظر آ جائے گا ری پوست یہ آپ کو لیفٹ سائیٹ پہ نظر آ رہا ہوگا اگر آپ اس طرح سے نہیں کنا چاہتے ہیں تو ری پوست پہ کلک کریں گے یلو کلو کے بٹن پہ ری پوست آ گیا آپ اس پہ کوئی کمنٹ لکھنا چاہیں گے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ کوئی آپ کیپشن اپنا الگ سے ڈالنا چاہیں تو اس پہ کیپشن بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ کمنٹ کا ایک option آ گیا آپ اس پہ ایڈ کمنٹ پہ کلک کریں گے جو بھی آپ لکھنا چاہیں اس پہ ہم لکھا چاہتے ہیں فارکزمپل کہ اللہ سب کو اپنے امان میں رکھے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے سینڈ کر دیا اب اس کو میں کرتا ہوں ریفریش اب ریفریش کرنے کے بعد میں اپنی پروفائل میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں سکرین پہ دیکھتا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو جیسے میں ریفریش کروں گا یہ میرے پاس ابھی شو ہو جائے گی تھوڑے دیر میں یہ سیم وہی کام کرتی ہے جو کہ آپ ٹویٹر میں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی تھوڑا سٹائم لگے اس کے بعد یہ میرے پروفائل پر شو ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کے ٹک ٹک پہ کریٹر ہیں ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کسی کی پوسٹ بھی اپنے ٹک ٹک پہ جب ریپوسٹ کریں گے تو اس کا بینیفٹ آپ کو بھی ہوگا اور اس کا بینیفٹ جو اس کو بنانے والا ہے اس کو بھی ہوگا دونوں کو اس کا بینیفٹ ہوگا تینکیو سو مچ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی